بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان پر خاص کرم ہے کہ اس ملک میں ہر چیز موجود ہے بس ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے پاکستانیوں کے لیے نئی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں تیل و گیس کی تلاش کے دوران بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے خیبر پختونخواہ میں بڑے زخائر دریافت ہوئے ہیں آئل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی لیمیٹڈ نے خیبر پختونخواہ میں تیل و گیس کے زخائر دریافت کیے ہیں جہاں سے روزانہ 895 بیرل خام تیل اور 11.361 ملین سٹینڈرڈ موقف فٹ گیس نکالی جا سکے گی ریپورٹ کے مطابق زخائر خیبر پختونخواہ میں گلی نمبر ایک میں دریافت کیے گئے اس کمیں کی گہرائی 4727 میٹر ہے صرف یہی نہیں اس سے ترقی کے مزید مواقع بڑھ چکے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ بنو بیسن کے اس علاقے سے زخائر دریافت ہونے کے بعد اوجی ڈی سی ال نے جنوبی مغربی حصے میں ہائیڈرو کاربن کی تلاش کو مزید وسیع کر دیا ہے یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑیا موقع ہے کہ ملک کو یہ نئی نعمت حاصل ہوئی ہے کیونکہ اگر ماضی میں دیکھیں تو جنوری 2022 میں پاکستان سے تیل و گیس کی دریافت کے حوالے سے جاری کرتا ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ روہ مالی سال کی دوسری سہماہی میں تیل کی پیداوار میں 6 فیصد کمی ہوئی ہے رپورٹ کے مطابق حالیہ کمی کے بعد خام تیل کی یومیہ پیداوار کم ہو کر 76331 بیرل پر آ گئی ہے جبکہ گیس کی یومیہ پیداوار 4 فیصد کمی کے بعد 3409 ایم ایم سی ایف ڈی ہو گئی ہے لیکن اب یہ نئی دریافت ہونے والے زخائر ملکی ضروریات پوری کرنے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے اسی سال کے شروع میں حکومت نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر ملک میں قدرتی گیس کے نئی زخائر دریافت نہ ہوئے تو موجودہ زخائر 12 برس میں ختم ہو جائیں گے ویسے بھی دنیا بھر میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے دنیا بھر کی کمپنیاں 2040 کے بعد پیٹرول انجن گاریاں بنانا بند کر دیں گی پاکستان کا صرف توانائی کا ایمپورٹ بلد 16 ارب ڈولر پر مشتمل ہے جو مجموعی درامت کا 40 فیصد ہے حکومت کی طرف سے دو سال میں 25 بلوکس تیل اور گیس کمپنیز کو تلاش کے لیے دیے ہیں جبکہ اگلے سال میں مزید 15 بلوکس انعلام کیا جائیں گے ان نئے بلوکس کے نتائج آئندہ چند برسوں بعد نظر آئیں گے دنیا میں توانائی کی پیداوار کے لیے کوئلہ بنیادی ضرورت تھی لیکن ہم نے دس سال پہلے تک کوئلے سے بجلی کی پیداوار شروع ہی نہیں کی تھی آج تھر سے پیداوار شروع ہونے کے بعد 17 فیصد بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے تھر سے ہمیں صرف بجلی نہیں بلکہ تیل اور گیس کے لیے بھی کام کرنا ہے سندی شعبے کے برقس سی این جی کو مقامی گیس کی ترسیل نامناسب ہے ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا ہے دنیا ٹیکنالوجی کے استعمال میں بہت آگے نکل چکی ہے آج سے 50 سال بعد دنیا بلکل مختلف ہوگی ہمیں اب یہ سمجھنا ہے کہ اس سب کے ساتھ کیسے آگے بڑھنا ہے ناظرین آپ بدلتی ہوئی دنیا پاکستان کے پاس توانائی کے لیے موجود تیل اور گیس کے زخائر اور ان میں اضافے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں